السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد محترم بزرگو اور عزیز بھائیو زلحجہ کا چاند سعودی عرب میں نظر آ گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی عشرہ زلحجہ داخل ہو چکا ہے اور عشرہ زلحجہ کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت آئی ہے عشرہ زلحجہ سے مراد ماہ زلحجہ کے ابتدائی دس دن ہیں زلحجہ کا جو مہینہ ہے اس کے شروع کے جو دس دن ہیں ان دنوں کو عشرہ زلحجہ کہا جاتا ہے زلحجہ سے مراد وہ مہینہ ہے جو کہ عربی سال کا حجری سال کا اسلامی سال کا باروہ مہینہ ہوتا ہے آخری مہینہ ہوتا ہے جس کی ابتداء جس کا آغاد جس کی شروعات سعودی عرب میں آج مغرب بات سے مغرب کے وقت سے ہو چکی ہے محترم حضرات یہ جو عشرہ ہے عشرہ زلحجہ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے زلحجہ کے جو شروع کے دس دن ہیں ابتدائی دس ایام ہیں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے بڑی اہمیت ہے آئیے اختصار کے ساتھ ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ زلحجہ کے شروع کے دس دنوں کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے محترم حضرات یہ حرمت والے دنوں میں سے ہیں اور حرمت والے دنوں میں گناہوں سے بچنے کی سخت تاقید آئی ہے چنانچہ سورہ توبہ آیت نمبر چھتیس میں اس کا بیان ہے اور صحیح بخاری حدیث نمبر تھیری ون نائن سیون میں بھی اس کا بیان ہے محترم حضرات ان دنوں کی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کی اندر قسم کھائی ہے سورہ فجر آیت نمبر دو میں محترم حضرات یہ تمام دنوں میں سب سے افضل اور بہتر دن ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح الجامع السغیر حدیث نمبر ون ون تھیری تھیری جی ہاں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دن رمضان المبارک کے دنوں سے بھی افضل اور بہتر دن ہیں رمضان المبارک کا جو آخری اشرا ہے اس کے جو دن ہیں ان دنوں سے بھی بہتر اور افضل یہ دن ہیں ہاں رمضان المبارک کے آخری اشرا کی جو دس راتیں ہیں وہ تمام راتوں میں سب سے افضل اور بہتر ہیں لیکن جہاں تک دن کی اس لئے کہ ان راتوں میں شب قدر ہوتی ہے لیکن جہاں تک دنوں کی بات ہے تو تمام دنوں میں زلحجہ کے شروع کے دس دن سب سے افضل اور بہتر ہیں یہاں تک کہ رمضان المبارک کے آخری اشرا کی آخری اشرا کے جو دس دن ہیں ان سے بھی زیادہ افضل اور بہتر دن ہیں اس لئے کہ ان دنوں میں حج بھی ہوتا ہے قربانی بھی ہوتی ہے محترم حضرات یہ تمام دنوں میں سب سے عظیم دن ہیں سب سے بڑے اور سب سے عظیم الشان دن ہیں تمام دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والے دن یہی دن ہیں اور اس کا بیان آیا ہے مسطنعت احمد کی روایت میں آپ دیکھ سکتے ہیں جلد سوم حدیث نمبر 224 ان دنوں کی ایک منفرد اہمیت اور فضیلت امتیازی خصوصیت یہ بھی ہے اور ان دنوں کو یہ عزاز حاصل ہے کہ ان دنوں میں جو کیے جانے والے نیک عامال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں سال کے تمام دنوں میں کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جس میں کیے جانے والے نیک عامال اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہوں محبوب ہوں جتنا جتنا کہ وہ عامال ہیں جو ان دس دنوں میں کیے جاتے ہیں اور اس کا بیان آیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 926 محترم حضرات ان دنوں میں جو کیا جانے والا نیک عمل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ عمل ہے تمام دنوں میں کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جس میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا زیادہ پاکیزہ ہو جتنا زیادہ وہ عمل ہے جو ان دس دنوں میں کیا جائے اور یہ حدیث صحیح ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ارواع الغلیل جلد سوم حدیث نمبر 398 محترم حضرات ان دنوں میں کی جانے والی جو نیکی ہے اس کا عجر سب سے عظیم ہے سال کے تمام دنوں میں کیا جانے والا عمل جو ہے اس کا عجر و ثواب جتنا ہے اس سے بھی زیادہ عجر و ثواب اس عمل کا ہے جو ان دس دنوں میں کیا جائے ان دس دنوں میں کیے جانے والے عمال کے جو عجر و ثواب ہیں وہ سب سے زیادہ اور یہ بھی صحیح حدیث میں موجود ہے ارواع الغلیل حدیث نمبر 398 محترم حضرات ان دنوں میں ایک دن ہے جس کا نام ہے عرفہ کا دن اور یہ وہ دن ہے جس دن عرفات کے میدان میں حجاجے کرام وقوف کرتے ہیں ٹھہرتے ہیں اور یہ عمل یعنی عرفہ کے دن زلحجہ کی نو تاریخ کو عرفات کے میدان میں حاجیوں کا وقوف کرنا ٹھہرنا اور اللہ کی عبادت کرنا یہ جو ہے عمل یہ حج کا سب سے عظیم رکن ہے سب سے بڑا رکن ہے اس کے بغیر حج نہیں ہو سکتا اصل حج یہی ہے اصل یعنی سب سے اہم سب سے افضل سب سے عظیم رکن حج کا یہی ہے وقوف عرفہ تو وقوف عرفہ جس دن ہوتا ہے وہ دن عرفہ کا دن کہلاتا ہے اور وہ زلحجہ کی نو تاریخ ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو زلحجہ کے شروع کے دس دن ہیں وہ کتنے عظیم ہیں کہ ان دنوں میں ہی وہ دن آتا ہے جو کہ عرفہ کا دن کہلاتا ہے احترام حضرات اس کی تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں سنن ابودعود کی حدیث نمبر 1449 اور سنن ترمیزی کی حدیث نمبر 814 میں یہ وہ دن ہے عرفہ کا دن جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے بندوں کو سب سے زیادہ جہنم سے آزاد کرتا ہے یعنی سال بھر کے تمام دنوں میں جس دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے وہ کونسا دن ہے عرفہ کے دن مطرم حضرات جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان اور مبارک کی راتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور رمضان اور مبارک کا مہینہ جیسے ہی داخل ہوتا ہے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے لیکن یہ عرفہ کا دن اس سے بھی زیادہ فضیلت والا دن ہے کہ اس دن اللہ رب العالمین جتنا زیادہ اپنے بندوں کو آزاد کرتا ہے جہنم سے اس کے مقاولے میں کوئی ایسا دن نہیں اور اس دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے عرفہ میں جو حجاج ہوتے ہیں اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں سے عرفہ کے دن قریب ہوتا ہے اور عرفہ میں موجود تمام حاجیوں کے ذریعے سے اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے ان حاجیوں پر اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور کہتا ہے فرشتوں سے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں یہ لوگ کس لئے جمع ہوئے ہیں ان کو کیا چاہیے مطلب یہ ہے کہ جو بھی وہ مانگیں گے میں ان کو دینے کو تیار رحمت مغفرت عجر ثواب جنت جو بھی دعا مانے گے ساری مرادوں کی پوری ہوگی رحمت یہ صحیح مسلم ون تھیری فور اٹ میں اس کا بیان موجود ہے حدیث کے اندر یہ عرفہ کا دن وہ دن ہے کہ جس دن کی دعا تمام دعاوں میں سب سے افضل اور بہتر دعا ہے سنان تریمیزی حدیث نمبر تھیری فائیو زیرو نائن تمام دعاوں میں سب سے افضل ترین سب سے افضل اور بہتر دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے حضرم حضرات عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا بہت زیادہ عجر اور ثواب کا باعث ہے عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے دو سال کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں ایک گوشتہ سال اور دوسرے آئندہ سال ان دونوں سالوں کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے اس لئے عرفہ کے دن غیر حاجیوں کے لئے روزہ رکھنا مسنون ہے صحیح مسلم کی روایت ہے ون ون سکس ٹو مطرم حضرات ان دنوں میں ایک دن قربانی کا دن بھی ہے اور وہ ہے زلحجہ کی دستاریخ اور یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام دنوں میں سب سے عظیم دن ہے سال کے تمام دنوں میں سب سے عظیم دن زلحجہ کے شروع کے دس دن ہیں اور ان دس دنوں میں بھی سب سے عظیم دن اس کا آخری دن ہے زلحجہ کی دستاریخ صحیح حبودعود ون فائیو فور نائن میں اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس دن تو قربانی ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر اور منا میں بھی دوسرے یہ کہ حج کے زیادہ تر عامال اس دن ادا ہوتے ہیں زلحجہ کی دستاریخ کو اس سے بھی اس دن کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اور اس دن پوری دنیا میں لوگ عید مناتے ہیں مسلمان عید کی نماز پڑھتے ہیں اور خربانی کرتے ہیں تو یہ عظیم الشان دن انہی دس دنوں میں سے ایک دن ہے محترم حضرات زلحجہ کے جو شروع کے دس دن ہیں انہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین دین اسلام کو مکمل فرمایا ہے اور اعلان کیا ہے کہ دین اسلام مکمل کر دیا ہے میں نے اور مسلمانوں پر میں نے اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور انسانیت کے لئے میں نے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے تو محترم حضرات سورہ مائدہ آیت نمبر تین میں اس کا بیان ہے تو اس سے ان دنوں کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اور یہ عرفہ کا دن تھا جس دن یہ اعلان ہوا تھا گویا کہ یہ وہ دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی کہ دین اسلام کو مکمل کر دیا نعمتیں پوری کر دیں مومنوں کے لئے اور دین اسلام کو منتخب کر دیا محترم حضرات ان دنوں کی جو اتنی زیادہ اہمیت ہے اور ایسی اہمیت جو اور دنوں کو حاصل نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ امتیازی فضیلت ہے انفرادی خصوصیت ہے ان دنوں کی اس کی وجہ کیا ہے اس کا سبب کیا ہے تو حافظ ابن حجر فتح الباری جل دوم صفحہ نمبر فور سکس زیرو پر اس بارے میں فرماتے ہیں کہ ان دنوں کی امتیازی فضیلت کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں ساری اہم ترین عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں اور وہ ہیں نماز روزہ صدقہ اور حج دگر ایام میں ایسا نہیں ہوتا یہاں دگر ایام میں ساری عبادت جمع ہو سکتی ہیں یکجہ ہو سکتی ہیں مگر حج نہیں ہوتا ہے حج انہی دنوں اسی طرح سعید العزہ عید العزہ کی قربانی تو یہ اس کی اہمیت ہے عام دنوں میں باقیہ دنوں میں نماز ہے روزہ بھی رکھ سکتے ہیں صدقہ بھی کر سکتے ہیں جی ہاں جانور زبح کر کے جو ہے نا اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں وغیر وغیر لیکن حج نہیں کر سکتے ہیں حج انہی دنوں میں ہوتا ہے اور اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے محترم حضرات یہ انعظیم و شان دنوں میں سے ہے جن کی ہمارے صلف صالحین بہت زیادہ قدر کرتے تھے اور تعظیم کیا کرتے تھے صلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ تین عشرہ کی یعنی تین دس دنوں کی بہت زیادہ قدر کرتے تھے اور تعظیم کیا کرتے تھے رمضان رمضان اور مبارک کا آخری عشرہ یعنی جو آخری دس دن اور راتیں ہیں اور محرم الحرام کے کا پہلا عشرہ یعنی پہلے دس دن اور راتیں اور اسی طریقے سے ذلحجہ کا شروع کا عشرہ پہلا عشرہ پہلے دس دن اور راتیں محرم حضرات ان تمام سے معلوم ہوا کہ ماہ ذلحجہ کے جو ابتدائی دس ایام ہیں شروع کے دس دن ہیں جن کو پہلا جن کو عشرہ ذلحجہ کہتے ہیں یہ نہائیتی عظیم و شان اہم ترین گرا قدر اور قابل احترام دن افضل ترین دن عظیم ترین دن لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں کی کما حق تعظیم کریں ان کی حرمت عظمت اہمیت اور فضیلت کا بخوبی باسو لحاظ رکھیں عدب اور احترام کریں کیونکہ یہ ایمان اور تقویٰ کی علامت ہے قرآن میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ومن یعظم شعاعر اللہ نشانیوں کی تعظیم کریں تو یہ دلوں کے تقویٰ کی وجہ سے محترم حضرات ہمیں چاہیے کہ ان دنوں میں ہم نیکیوں کے کرنے کا اور گناہوں سے بچنے کا خصوصی احتمام کریں اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو انجام دیں اور گناہوں سے بچیں فرائز واجبات کی پابندی کریں سنن احتمام کریں اور محترم حضرات آج ہی سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی تکبیر شروع کر دینے چاہیے اور تکبیر پڑھتے رہنا چاہیے اس لئے کہ سنت ہے کہ جیسے عشر زیل حجہ شروع ہو جائے اسی وقت سے تکبیر کہنا بھی شروع کر دینا چاہیے پورے عشر زیل حجہ میں تکبیر کہتے رہنا چاہیے بلکہ تیرہ تاریخ تک تکبیر کہہ سکتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحم احترام حضرات انشاءاللہ آئندہ موقع ملہ تو اس بات کا بیان ہوگا کہ عشر عز الحجہ کے مسنون عامال کیا کیا ہیں ابھی آپ نے سنا کہ تمام عامال عبادات اور نیکیوں کو ہم اس میں انجام دے سکتے ہیں لیکن حدیثوں کے اندر اور آیتوں کے اندر بعض ایسے عامال کا ذکر ہوا ہے جو عشر عز الحجہ سے خصوصی تعلق رکھتے ہیں تو انشاءاللہ وہ کون سے مسنون عامال ہیں جو عشر عز الحجہ میں کرنے چاہیے ان کا بیان انشاءاللہ ہوگا اللہ حب العالمين سے دعا ہے کہ اللہ حب العالمين ہمیں عشر عز الحجہ کی جو اہمیت ہے فضیلت ہے عظمت ہے اس کو سمجھنے کی اور اس کی جو حرمت ہے اس کو ماننے کی اور اس کی تقاضے پورے کرنے کی ہمیں انسی نوازی آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و جزاکم اللہ خیر الجزا موسیقی 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 موسیقی